رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم حمد کریں گے آپ کو پتا ہے کہ حمد کس کو کہتے ہیں حمد جو ہے وہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں ہم اس سے پہلے بہت ساری نظمیں پڑھ چکے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے وہی تعریف کے لائق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے آپ دیکھیں اپنے ادگرد آپ کو سورت چان ستارے یہ پھل پھول یہ درخت یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے اب سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو اس کے درمیان ہے سو اسی کی عبادت کرو یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ پھال اور پھول ہیں کہ گننے مشکل ہیں یہ دن اور سورت یہ چاند اور تارے ہر ایک شئے پہ میرے خدا کی نظر ہے یعنی ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے وہ کیسے جانتا ہے وہ میرے دلوں میں آنے والے خیالات بھی جانتا ہے سورہ آل عمران میں آتا ہے خاتم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو جانتا ہے اس سے اللہ اجالہ ہو یا چھا رہا ہو اندھیرہ آپ دیکھیں کہ زندگی دن اور رات کے کھیل میں گزر جاتی ہے ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا میں رات کے اندھیرے میں کام کروں یا رات کے اللہ اس کو جانتا ہے تو اس نمز سے یہ پتا چلتا ہے اللہ ہی میرا مالک ہے اللہ خالق ہے اور اللہ میرے اندر اور باہر سینے میں چھپے ہوئے دلوں کے عراض بھی جانتا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے گا اور آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ خواب ویہم کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کیوں نہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں ہم یہ خواب دیکھیں آپ نے آنے والے کل میں کیا بننا ہے تو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس کے لئے اسے محنت کرنی پڑتی ہے وہ صوفے پر لیٹ کا ٹی وی نہیں دیکھتا وہ ٹانگیں اپنی کمر نہیں توڑتا بلکہ وہ ایک اپنی زندگی کا مشن بناتا ہے وہ ویجن ہوتا ہے اس کا وہ اپنی اقدار کے ساتھ جیتا ہے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے محبت عطا کر مجھے وہ مقصد عطا کر جس کے لئے تو نے پیدا کیا ہے وہ راتوں کو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نشلی آسمان پہ آکے آواز دیتا ہے کوئی ہے جو مجھے مانگے اور میں عطا کروں اب یہ آپ کے سامنے جوڑ ہیں جن کو آپ نے ملا کر الفاظ کی شکل دینی ہے اب ویڈیو آپ یہاں پہ سٹاپ کریں کافی وینسل لیں اور ان کو الفاظ کی شکل میں لکھیں تو یہ اس کا جواب ہے یہ جوڑ ہیں سیدھے آپ کے اونٹے پہ الفاظ نے خدا گلشن خوش پھول اور سورج اب آپ کے سامنے کچھ میں جملے رکھوں گی ان میں سے آپ نے ان الفاظ کو تلاش کر کے ان کے گرد دائرے لگانے ہیں تو آپ ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ یہ جو شیر ہے حمد کے اب آپ نے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کرنے اور جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے ان کے گرد آپ نے دائرے لگانے ہیں پھر آپ نے اس کا جواب چیک کرنے ہیں تو یہ بنایا یہ اسی کا لگایا شیع نظر جانتا اور خبر اب آپ نے یہاں پہ ارکان ملانے ہیں اور ان کے الفاظ بنانے ہیں تو اب یہاں پہ اپنے ویڈیو سٹاپ کریں ان کو ارکان کو ملا کر الفاظ لکھیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں تو یہ ہے جانتا گلشن اندھیرہ اور نظر اب آپ کچھ سوالوں کے جواب دیں سب کچھ کس کا بنایا ہوئے اب سب کچھ میں آپ دیکھیں اپنے اردگید دیکھیں ہم جو چیزیں بناتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہی چیزیں نہیں بناتے ہیں ہم اپنا تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہماری جان ہے سب بھی کچھ خدا کا بنایا ہوئے ہے ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہماری اپنا جسم اور جان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چند کے نام بتائیں اب آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور سوچیں اللہ کی بنائی ہوئی اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا جب ہماری روح نکل جاتی ہے تو کوئی اس میں جان نہیں رہا سکتا اللہ نے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے ہیں پھول بنائے ہیں پھر یہ دن سورج جان ستارے سارے کچھ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ہم چھپ کر کوئی کام کیوں نہیں کر سکتے پیارے بچے ہم دنیا کے بیج میں ہوں یا چھپ کر تو ہمیں کبھی بھی آپ نے وہ قصہ سنا گا جب حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملاو تو وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تو ہر کام ہمارا اللہ کی نظر میں ہے تو جملے بنائیں پھول پیارے اجالہ اور سورج تو آپ کو پتہ ہے کہ جو چمدیلی ہے وہ ہمارا قومی پھول ہے اور اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پیارے نبی کی پیاری باتیں نئے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی سورج کے چمکنے سے اجالہ ہو جاتا ہے تو اس میں اجالہ اور سورج جنوب کے الفاظ آگئے تو پیارے بچے امید ہیں آپ اللہ کے محبوبندے بننے کی کوشش کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں